ادھر ڈلی کی بات کی جائے تو یہاں یمنا ندی کا جلستر خطرے کے نشان کے قریب پہنچ چکا ہے بار کے خطرے کو دیکھتے ہوئے ڈلی سرکار کی کیا تیاریاں ہیں یہ دیکھے آپ تازہ ریپورٹ افان مارتی لہرے تیزی سے بڑھتا ووٹر لیول خطرے کے نشان کو چھونے کی کوشش کرتا سیلا تصویر دلی میں یمنا میں بڑھتے پانی کی چیتاونی کی ہے پچھلے 48 گھنٹوں میں یمنا ندی میں پانی تیزی سے بڑھا تھا جسے آس پاس کے علاقوں میں چنتائیں بھی بڑھ گئی یمنا ندی کے جلستر کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو یمنا کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے ندی میں تیراکھی یا کوئی آنے گتیویدی سے بھی روک لگائی گئی ہے نچلے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو لگتار الارٹ کیا جا رہا ہے بار کے خطرے کو دیکھتے ہوئے خادر کے نچلے علاقوں کو خالی کرنے کو کہا جا رہا ہے لگتار بارش کی وجہ سے دیش بھر میں سبھی ندیاں اوفان پر ہیں اس بیچ یمنا ندی میں تیزی سے پانی بڑھنے لگا اس وجہ سے ہتھنی کن بیرات سے لگتار پانی چھوڑا جا رہا تھا دلی میں یمنا کا جلستر تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے لوہے کے پرانے پل پر یمنا کا پانی خطرے کے نشان تک پہنچ گیا تھا حالانکہ ہریانا کے ہتھنی کن بیرات سے آگے بھی پانی چھوڑا جا سکتا ہے یعنی یمنا کا جلستر دوبارہ پڑھ سکتا ہے ایسے میں پرشاہ سے نے کسی بھی حالات سے پٹنے کی پوری تیاری کی ہوئی ہے چین میں سیلاب نے بڑے پیمانے پر بنیادی دھاچے کو برباد کر دیا ہے ہزاروں کار لہروں میں پھس کر کبار بن چکی ہے ہر طرف تباہی کا منظر ہے دیکھئے پوری خبر چین سے آئی تصویروں کو دیکھئے سیلاب کا پرچند پرہار دیکھئے اس گھر کے آنگن میں کچھ لوگ چہل قدمی کر رہے تھے تب ہی بے کابو سیلاب اس گھر میں داخل ہوا اور پورے گھر میں کئی فیٹ پانی بھر گیا کچھ ہی منٹوں میں اس گھر میں جل پرلے جیسا منظر دکھائی دینے لگا باڑ کی وجہ سے ان دنوں چین میں چاروں طرف صرف اور صرف بربادی دکھ رہی ہے چین میں قدرت کا بیک ٹو بیک کہہ ٹوٹ رہا ہے بے کابو باڑ سے کوہرہ مچا ہے دیکھئے ان تصویروں کو چین کی یہ سڑک ندی بن گئی ہے سامان اور کچھرا سب اس تیلاب میں تیر رہا ہے اس بستی کی گلیاں بھی نالی بن چکی ہے یہ قدرت کا رود روپ ہے قدرت کا کرود ہے جس کے سامنے زندگیاں بیبس ہے جن پنگ سرکار لاچار ہے باڑ اور سیلاب کی منمانی سے بھیشن تباہی ہوئی ہے ہر طرف بربادی کا منظر ہے اب چین میں جل دیتیے کے سب سے خطرناک افتار کو دیکھئے سیلاب کی منمانی دیکھئے باڑ کے بعد تباہی کے نشان دیکھئے سڑک نیٹ ورک ٹوٹ رہا ہے پل لگاتار گر رہے ہیں پچھلے پانچ دنوں میں چین میں دس سے زیادہ پل دھڑام ہوئے ہیں دیکھئے کیسے فلائی اوور بھر بھر آ کر گر رہے ہیں اس پورے علاقے میں مشکلوں کا سیلاب آ گیا چاروں طرف چیک پکار مچ گئی اور دکشری یمن میں باڑ سے بھیشن تباہی آئی ہے سیلاب نے یمن کے زاوید زلے کو برباد کر دیا ہے اب تک ستر لوگ قدرت کے اس کہر کا شکار ہو جائے موسیلہ دھار بارش سے باڑ کا کوہرام مکان دکان سلسطانوں میں داخل ہوتا سیلاب لہروں میں اوفان تیرتی کاریں ڈوبتی گاڑیاں باڑ سے تباہی کی تصویریں یمن کے زاوید شہر کی ہیں اب باڑ کی ان تصویروں کو دیکھیں آسمانی آفت سے زاوید شہر قرار آئے بارش اور باڑ نے یمن کو پانی پانی کر دیا ہے سر کو پر تیز رفتار سیلاب نے بڑے بڑے ٹرک کو بہا لیا کاریں کھلونے کی طرح تیرتی نظر آئیں سر کے دریا میں تبدیل ہو چکی ہیں اور دریا میں کار ٹرک واہن سب ڈوبتے چلے گئے قدرت کے اس جل تانڈو سے یمن لاچار ہے اب یمن میں آئی بار کی ان تصویروں کو دیکھیں یہ پورا علاقہ بھاری بارش کے بعد آئی بار میں ڈوب چکا ہے گھر گاڑیاں سب جل مگد اب بھی بار اور بارش کا دور جاری ہے زندگی پر بریک لگ چکا ہے بجلی سپلائی ٹھپ پڑی ہے وہیں ان تصویروں کو دیکھیں بار کے پانی نے زبردست تباہی بچائی ہے پرشمی یمن کے زابد زلے کے ال سویدیا گاؤں میں بار کا پانی کم ہونے کے بعد جو تصویریں سامنے آئیں اسے دیکھ کر کلیجہ کاب جائے کئی گاؤں خندر بن چکے ہیں بتا دے کہ یمن میں باری بارش اور بار سے مرنے والوں کی سنکھیا ستر ہو گئی ہے